قوموں کو دیکھ رہا ہے جو ترقی کرتی ہے آپ دیکھئے ان کے اداروں کی حالت کیا ہے چالیس پچاس ہزار آدمی اسلام آباد ڈسٹر کوٹس میں ہائی کوٹس میں آتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے گلیوں میں گزرنے کی جگہ نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی گلیاں جو ہیں وہ تنگ ہیں کہ ہمارے مشتاق یوسفی صاحب نے ایک بار لکھا تھا کہ لاہور کی گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ ایک طرف سے مرد اور ایک طرف سے عورت آ رہی ہو تو پھر صرف نکاعی کی گنجائش بستی ہے تو یہ اتنی گلیاں جو ہیں وہ تنگ ہو گئی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں میرا عزالہ اب ہائی کوٹ کی بیلڈنگ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے کونسٹیوشن ایوی نیو میں سو جی ٹین سے اس بیلڈنگ میں ادھر جانا ہے اور اس کے بعد اس عزالت کو شفٹ ہونا چاہیے ہائی کوٹ کی بیلڈنگ میں لیکن جب بھی میں اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ وکلہ نے جا کے فوٹ وال گراؤنڈ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے یا فلانی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے تو جب آپ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں دیں گے تو کوئی جگہ تو چاہیے لوگوں کو کام کرنے کے لئے جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے تو میں انفورشنیٹلی مجھے تھوڑا ابھی احساس ہوا کہ ایکشلی مجھے آج جو سی ڈی اے کے چیئرمن ہے یا کمیشنر ہے ان سے درخواست کرنی چاہیے تھی کہ وہ بھی ذرا ساتھ آتے اور ہم ان کو بتاتے ہیں یہاں پہ ذرا دیکھ کے تو ان کو ذرا پوچھتے ہیں کہ اگر فوٹ بال گراؤنڈ پہ قبضہ نہ کریں تو آپ کو بتائیں پھر سی ڈی اے کی بلڈنگ پہ قبضہ کر لیں پھر بیٹھنا تو ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سارا ایک لارجل سکوپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جب پرائیم منسٹر صاحب جب بات کرتے ہیں کتنا بڑا پرائیم منسٹر ہاؤس گیارہ سو کنال میں آپ نے بنا دیا ہے اتنی جو پرسنل لکشوریز ہیں ان کو جب پرائیم منسٹر کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے ہمیں ایک انڈویجولز کی جو جگہ ہیں وہ تو بڑی بڑی چاہیے لیکن جہاں لاکھوں ہزاروں لوگ روز آتے ہیں ان کی حالت کا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ میں باہر سے درخواست کروں گا آپ لوگوں کو جب بھی آپ چاہیں میں چیف کمیشنر سے اور سیڈی اے سے درخواست کروں گا وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں آپ بیٹھ کے ان کو پوری پرپوزل دیں کہ یہاں پہ کس طرح سے وکلا کے چیمبر بننے چاہیے کہاں پہ کیا ہونا چاہیے ایک ماسٹر پلان بنا کے آپ ان کو دیں تاکہ وہ اس کی تعمیر شروع کریں انشاءاللہ گورنمنٹ سے جو فنڈنگ ہے یہ پبلک ویلفیر کا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ میں انشور کروں گا کہ اسلام آباد باہر کو جو ہے وہ ملے ہمارے قوانین میں سکم ہے ایک بات تو دیکھئے میں یہ بات بلکل واضح ہے کوئی عدالتی ریفارم پاکستان میں اگر ہم نے عام آدمی کو سب سے بڑا کو فائدہ دینا ہے تو وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام میں اصلاح ہے ہماری کوٹس بھی ذرا جو ہے وہ باقی تمام اداروں میں اصلاح چاہتی ہیں عدالتی نظام میں اصلاح جو ہے اس کی ذرا اتنی جو کہلے کہ امفیسز اتنا کم ہے جتنا ہونا چاہیے لیکن ایک بات ہے جو حکومت یہ سمجھے کہ عدالت کے بغیر اصلاحات آ سکتی ہیں تو حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور جو جڈیشری یہ سمجھے کہ وقلہ کے بغیر وہ اصلاحات لے آئیں گے وہ بھی پھر غلط ہے وقلہ کے بغیر اصلاحات کو آسکتی ہیں آپ کو بار کو ججز کو حکومت کو اکٹھے ایک پیس پہ آنا ہوگا اور اکٹھے ایک ریفارمز لے کے آنی ہوگی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ہمارے چونکہ میں خود جو ہے وہ پریکٹس کرتا رہا پہلے میجسٹریٹ کی کوٹ میں پریکٹس کی پھر ہائی کوٹ میں پریکٹس کی تو مجھے بتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کہیں یہ اگر law بہتر ہو گیا تو یہ نہ ہو litigation کام ہو جائے میں آپ کو یہ بتاؤں جب بھی law reforms ہوں گے اس سے economy بہتر ہوگی اور جب بھی economy grow کرے گی اس وقت وکیلوں کا کام اور بڑھے گا جس طرح سے باقی تمام جو ادارے ہیں جس طرح سے باقی تمام جو institutions ہیں ان کو بہتری آئے گی اسی طرح سے law کو بھی بہتری آئے گی ہمیں اس وقت جو اسلام آباد کا نیا master plan for example بن رہا ہے جس میں high rises کی جو ہے وہ permission پرائیم منسٹر صاحب نے دی ہے اور اسلام آباد کو کہا گیا ہے کہ اب high rise buildings کے لیے اس کو open کیا جائے اس سے نئی dimensions جو ہیں وہ litigation کی آپ کے سامنے آئیں گی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی نیا معاملہ جو ہے اس کو آپ لے کر کے آگے بڑھیں گے سو میرے خیال میں جو ہمارے law minister ہیں فروغ نصیم صاحب attorney general and منصور ہیں ہمارے جو وہ بہت ہی تجربہ کار وقلہ اگرچہ ان کا پنجاب میں یا اسلام آباد میں اتنا ان کا personal وہ شاید نہ رہا ہو کراچی سے زیادہ ان کا ہے لیکن مجھے جو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو bar associations ہیں وہ بہت vibrant bar associations ہیں اور یہاں پر اگر ہمیں جو بھی ہے کہ یہ ان bar associations کو کے ساتھ ہمارا interaction بڑا ضروری ہے ان bar associations کے ساتھ ہمارا close relationship بہت اہمیت رکھتا ہے اور انشاءاللہ تعالی علی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہماری bar associations ہیں ان کو ہم جو ہمارے legal reforms ہیں ان کو ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں اگر ہم ان کو facilitate کر سکیں جہاں پہ بھی facilitate کرنا ہے اسی طرح سے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور مجھے rotation کا ایک issue چل رہا ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں case چل رہا ہے جو ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے روشنی میں بات جو ہے وہ آگے ہم لے کر کے چلیں گے اسی طرح سے جو ہمارا سپریم اس میں constitutional amendment چاہیے amendment آنی چاہیے دوسرا جو ہائی کورٹ کا ہم نے تیہ کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے آہ وہ زیادہ تو ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی appointment ہے ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کیا ہائی کورٹ ایک federal کوٹ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ تیہ ہونا چاہیے لیکن بات ایک تیہ آم آدمی کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا آم آدمی کو کہ اس ملک میں انصاف جو ہے وہ کلاس بیسٹ نہیں ہے امیر آدمی کے لیے انصاف علیدہ نہیں ہے غریب آدمی کے لیے انصاف علیدہ ہے امیر آدمی کے لیے سسٹم علیدہ ہے غریب آدمی کے لیے سسٹم علیدہ ہے جب تک یہ فرق عام آدمی کو وہ کہتا ہے نا جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن جب تک عام آدمی کو یہ ایک یقین نہیں ہوگا کہ عدالتوں میں انصاف جو ہے وہ امیر غریب کے لیے برابر ہے پاکستان آگے نہیں جا سکتا اور یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے فرنکلی کہ ابھی لوگوں کو ہم جو مرضی کہتے رہے چاہے آہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ کے ججز کہتے رہے یا حکومت کہتی رہے کہ نہیں ہمارے ہاں آہ جو ہے وہ تمام آرٹیکل پچیس بھی لگا ہوا ہے آرٹیکل فور بھی انفوزڈ ہے اور برابری ہے کوئی برابری نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے کہ امیر آدمی کے لیے جیل بھی فائیو سٹار ہوتل ہے اور غریب آدمی کے لیے گھر بھی جیل ہے تو جب تک یہ دونوں معاملات جو ہیں اس میں فرق ہم ختم نہیں کر پائیں گے جب آہ اسی طریقے سے ہمیں جو نئے چیلنجز درپیش ہیں ان کے چیلنجز ان کو ان سے نوہدہ براہ ہونے امپورٹنٹ ہے میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور عدالتوں کے آہ کان پہ جون ہی رینگ رہی کہ وہ جو لٹیگیشن ہے ہماری آہ ڈیفیمیشن کی ٹاٹ لو کی اس کی اوپر وہ ریوائیو کرے یعنی لائبل کا جو کیس ہے وہ مزاق بن گیا ہے جب ابھی آپ کسی کو آپ لائبل کا نوٹس بھی دیں اگلا نوٹس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ عدالتوں نے اس کے اوپر حمل ہی نہیں کرنا دوسری طرف آپ کا میڈیا جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جب تک آپ ٹاٹ لو اس میں نہیں لے کے آئیں گے جب تک ڈیفیمیشن لوز کو آپ مضبوط نہیں کریں گے آپ کیسے آگے چلیں گے سو ججز جو ہیں وہ بھی ہمارے فرنکلی ابھی روایتی اس معاملے میں پڑے ہوئے ہیں ان کی سوچ اس طرح سے نہیں ہے ہمارے جو لوئرز ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایریا ہے اس کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے میں ابھی خط بھی لکھ رہا ہوں چیف جسٹسز کو ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہارٹ ڈسٹرک میں دو ججز جو ہیں آپ ان کو میڈیا ججز بنائیں جو کہ جو اپنے ٹوٹ کے جو لو ہے ڈیفیمیشن کے جو لوز ہیں ان کو صرف وہ ہیرنگ کریں اور لوگوں کو جو جائز ان کی شکایات ہیں ان کو وہ دور کریں اس کے اوپر امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو